اسلام علیکم اچھا ڈیئرز میں نے آپ کے ساتھ جو اے جے کے پی اے سی کے پرانے پیپرز تھے انفتالیف پوسٹ کے پیالوجی تھی زواروجی تھی اسسٹی جنرل لائن تھے وہاں بھی جو پیپرز ہیں کافی ساری شیئر کیے تھے چونکہ انٹی ایس کا ایکزیم بھی آنے والا ہے جو اس کا اشتیار آیا ہوا ہے تو داس میں ہی اس کی لاس ڈیٹ ہے تو اس کے بعد وزار آس کی ٹیسٹ کی ڈیٹ ناؤس ہو جائے گی تو یہ ایک جنرل لائن کا پیپر ہے جس کو اب ہیلیمنٹری سکول ٹیچر جنرل لائن کا نام دے دیئے گیا ہے انٹی ایس کا یہ دوزار بیس کا پیپر ہے کمپلیٹ تو یہ میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ اس کا جو سویشن ہاں شیئر کر رہا ہوں تو اس کو آپ سٹارٹ سے لے کے ان تک لازمی دیکھیں اسی یہ ہے کہ آپ کو آئیڈی ہو جائے گا کہ جو انٹی ایس کا پیپر وہ کس طرح کا ہوتا ہے یہ اس میں کس طرح کی کوسٹنز آتھ ہیں باقی آپ سلیبس کے صاحب سے تیاری کریں اس طرح انہوں نے سلیبس تھوڑا سا ریوائز کیا ہوا ہے لیکن جن کا پیپر ہوگا وہ کچھ اسی طرح اگر اس پیپر کی بات کریں تو میں اس پیپر کو کوشش کر رہوں گی دو پارٹس مثال کروں جس کا پہلا پارٹ اس میں 50 ام سیکیوز کو مثال کریں گی باقی جو 50 ام سیکیوز بچیں گے انشاءاللہ جو اس کا دوسرا پارٹ ہم اس میں اس کو ڈسکاس کریں لیں اسی ویڈیو کے جو ہے ڈسکرپشن میں جو دوسرا پارٹ ہم انشاءاللہ اس کا لنک پی ڈال دوں گا تو آپ نے دیف لینا ہے تو آئیں یہ جو 2020 گرنٹیس کا جو کمپلیٹ پیپر ہے جس کے جو ام سیکیوز ہیں ہم ان کو ون بائی ون جائے سال کرتے ہیں کوششنز کی بات کریں جو اس کا پہلا پارٹ ہے تو وہ انگلیس کی ام سیکیوز کے اوپر کنسسٹ کر رہا ہے تو گرہ ہم پہلے ام سیکیوز کی بات کریں کمپلیٹ کا فالونگ سنٹینس بیٹ جوزی اپروپریئیڈ آپشن دیر ور سٹیل ڈیش فور ففٹی کلومیٹرز تو بی گراسٹ تو آپشن جو دی ہوئے اوور بیٹوین امان اے دیر ور سٹیل ڈیش میں آئی رہا ہے گا اوور کہ دیر آر سٹیل اوور فور ففٹی کلومیٹرز تو بی گراسٹ یعنی آپشن اے جو ہے کریکٹ ہے قویسن نمبر دو ہے انٹرونیم آف میری منٹز کہ جو میری منٹز کا انٹرونیم کی ہوگا میری منٹ کی یا بات کریں تو اس کا مستب کیا ہے جائے اب جائے کا جو اپوزیٹ ہے وہ ہے گلوم گلوم کہتے ہیں یعنی سیڈنس کو یا لیک آف جائے تو جائے کا اپوزیٹ کی ہوگا یہ میری منٹ کا اپوزیٹ کی ہوگا یا انٹرونیم کی ہوگا گلوم قویسن نمبر تھری ہے چینج دا نریشن آف تا فالونگ ڈائریکٹ انڈائریک سپیچ سنٹنس I said I am here یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ڈائریک سنٹنس دیا ہوئے تو اس کو آپ نے کس میں چینج کرنا ہے انڈائریک میں تو سنٹنس کے I said I am here تو اس سنٹنس میں اگر دکھا جائے جو M ہے یعنی پریزنٹ سے آپ ہی کہنے پریزنٹ رانس اس کو پاسٹ میں چینج کیا جائے گا تو M was میں چینج جائے گا اور here there میں چینج جائے گا I said that I had been there I said that I was there I said that I am here تو یہ جو دوسرا option I said that I was there Next question number 4 select the correct active passive voice for the following sentence from the given options کہ جو active passive voice کے یہ سنٹنس دیا ہوئے یعنی active sentence اس کو پاسٹ میں چینج کرنی سنٹنس کے ہے I have not seen you for a long time اس کو جو correct option ہے You have not been seen by me for a long time یہی جو option ہے اس کا correct option next question number 5 a synonym of slander اب دیکھیں slander جو ہے یہ بسیکلی بولتے ہیں کہ اس کو thin کو یعنی آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو thin کوئی بھی چیز اس کے لئے word use یہ تاہی سلینڈر کا تو اس کا جو سینو نیم ہے سائم سیم سلیم آبیز پلانپ اب یہ جو وارڈ بسیکلی سلیم ہے اس ل آئی ام spelling mistake کی ویسی آنسہ سے ہی نہیں لکھا ہوا تو سلینڈر کا جو سینو نیمہ وہ کیا ہے سلیم سلیم بھی کس کے لئے use ہوتا ہے لیکن thin جو چیز ہے اس کے لئے next question number 6 change the narration of the following direct and indirect sentence پھر ایک اور یہ direct sentence دیا ہوئے اس کو بھی change کرنا ہے indirect speech میں question کیا ہے ایمان سیڈ آئی ام گلیڈ ٹو بی دیر ایمان سیڈ آئی ام گلیڈ ٹو بی ہیر sorry ایم جو ہے وہ آج میں چینج جائے گا اور ہیر جو ہے وہ کس میں چینج جائے گا دیر میں ایمان سیڈ دائیٹ ہی وز گلیڈ ٹو بی دیر یہی جو option ایمان ہے correct option next question number 7 select the correct active passive voice for the following sentence from the given options ایک وار active passive voice کے دیئے وہ سنتیس کو بھی چینج کرنا ہے پیسے میں they are going to submit an application جس کا correct option کیا ہوگا ہے an application was to be submitted by them an application was going to be submitted by them an application will be submitted by them an application is going to be submitted by them تو draw option d ہے an application is going to be submitted by them یہ correct option next question number 8 ہے complete the following sentence by choosing appropriate option you are no successful if you will not rank if you will if you should try if you don't try are trying you are no successful if you don't try next math کا portion ہے math کے جو ہم سے کیوز ہیں the sum of all the cube roots of unity اس کا correct option a ہے question number 10 ہے the angle between the lines if y is equal to ox and y is equal to x minus x یعنی ایک x axis اور y axis کے دیئے ان کے درمیان جو angle ہے وہ کتنے گوانے 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 پر دیکھیں ڈیسar itself ڈیسشری کے fenomenی کھنے گوانے 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 شماًے ایمت ڈیس اسی کو بٹیر کی kleiner 아니야 چھو rebels کو ایک اپنی تا پھرائے؟ تو آپشن جو بھی ہے پوریکٹ کوسن مر ٹوائل ایف ایکس سکیر اب بیسیکلی یہ سیون نہیں ہے میرے حال میں یہ بھی غلطی سے لکھا ہوا یہاں پہ ٹو ہوگا تو ایف ایکس سکیر اس ایکول تو سیون ٹو نائن وات اس دہ ویلی آف ایکس ایکس سکیر اگر سیون ٹو نائن کی ایکول ہے تو دوسری سائٹ پر دیکھیں جو ٹوئنٹی سیون پر ہم سکیر لیں تو وہ ایکول ہوتا ہے سیون ٹو نائن تو اس کا مطلب ہے سیون ٹو ایکس کی ویلیو یا وہ کیا ہوگی سیون ٹو ایکسٹ یہ ہوگا کوسن نمبر تھارٹین کوسن نمبر تھارٹین ان اینگل میرنگ لیس تن نائنٹی ڈگری اس کا کیوہ والا اینگل جو نائنٹی ڈگری سے کم ہوتا ہے اس اینگل کو کیا بھونتے ہیں تو اس کو کیوٹ اینگل بھونتے ہیں فورٹین ہے سکیر روٹ آف وان پوائنٹو وان سکیر روٹ اگر دیکھیں تو یہ ہے وان پوائنٹ ٹین یعنی سی جو آپشن ہے کریکٹ اپشن کوسن نمبر ففٹین ہے سکس پوائنٹ نائنٹو زیرو نائنٹو زیرو نائنٹو زیرو اگر دیکھیں تو یہ جو ڈیسیمل ہے اس کے بعد ریپیٹ اور آرہا ہے وارڈز نائنٹو زیرو کے بعد کھر نائنٹو زیرو کھر نائنٹو زیرو تو ایسا نمبر جس میں ڈیسیمل کے بعد یہ جو ویلیوز ہیں وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں تو ہم اس کو اس کا نام دیتے ہیں ریشنل نمبر یعنی کریکٹو آپشن ہے وہ ریشنل نمبر سسٹین ہے ایٹا درمیان میں ڈیش ہے یہاں پر مسنگ ہے ایٹا ڈیش ہے مور دن ون موڈ ایٹا کین ہے ایٹا کین نات ہے ایٹا آلویس ایٹا تو یہ آئے گا ایٹا کین ہے مور دن ون موڈ نیکس جو پیپر ہے اس پیپر کا نیکس جو پورشن ہے وہ جنرل سائنس کا پورشن ہے کہ کونسی ایسی ڈیوائیس ہے جو ایک سرٹین ٹائم تک سرٹین لیمٹ تک جوہو کرنٹ کو پاس کرتی ہے لیکن اگر لیمٹ کراس ہو جائے تو اس سے زیادہ ہو جائے پھر وہ کرنٹ کو نہیں گزننے دیتی وہ کونسی ڈیوائیس وائر سویج فیوز بلگ تو فیوز وہ آپ کے سرٹین ڈیوائیس ہے جس سے ایک سرٹین لیمٹ تک جوہو کرنٹ پاس ہو جائے گر لیمٹ کراس ہو جائے تو کرنٹ پاس نہیں ہے قوصہ نمبر 18 ہے iron is second most abundant metal found in the earth crust after کہ جو آئرن ہے یہ second most abundant metal ہے آرس کے اندر تو پہلے نمبر بھی یہ کہہ رہا ہے کونسی ہوگی یعنی کس کے بعد یہ second abundant ہے سلیکان ایرمونیم کپر سوڈلن تو ایرمونیم جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ first most abundant ہے اس کے بعد second number بھی کیا ہے iron دیکھت قوصہ نمبر 19 ہے which one of the following has electronic structure with k is equal to 2 l is equal to 8 m is equal to double 7 یہاں بھی غلطی رہی ہے یہ double 7 نہیں ہے بلکہ a کی 7 ہے یہ یہ کہہ رہا ہے وہ کونسا element ہے جس کی electronic structure کیا ہوگی کہ اگر اس کے k جو سل ہے اس میں 2 electron ہوں l شل میں 8 ہوں m میں 7 ہوں تو اگر آپ دیکھیں پہلے میں 2 ہیں دوسرے میں 8 ہیں تو دس ہی ہوگی تیسرے والے 7 ملا کر تو ٹوٹو سترہ سترہ والا جو element ہے جس کی باہر جو شیلز میں 17 elektron ہے تو آپ کو بتا ہے اس کون کولورین کا نام دیتے ہیں یعنی کولورین جو ہے اس کی باہر کتنے elektron ہے 17 question number 20 ہے energy کہ neither creator nor destroyed this phenomenon as known is وہ فینامینا جو یہ explain کرتا ہے کہ energy نہیں بڑھائی جا سکتی اور نہیں توڑی جا سکتی بلکہ یہ ایک فارم تھی دوسری فارم میں convert کی جاتی تو اس love کیا بلتے ہیں ہم اس کو love conservation of energy کا نام دے question number 21 ہے we are getting synthetic insulin and antibiotics by using techniques of modern biotechnology through کہ ہم synthetic insulin لیتے ہیں یا antibiotics prepare کرتے ہیں کس کو use کر کے modern biotechnology کو use کر کے تو یہ کس چیز سے ہم insulin اور antibiotics بناتے ہیں biotechnology کو use کر کے genetic لیلٹر پلانٹس genetic لیلٹر انیمال genetic لیلٹر yeast تو insulin اور جو antibiotics جاتر بنائے جاری وہ yeast اور جو بکٹیریا ہیں ان کی genetic filtration سے بنائے جاتی کس کو use کر کے modern biotechnology کو use next question number 22 if we heat coal under high pressure it will be converted into dash which is almost pure form of carbon کہ اگر ہم coal کو high pressure دے کے heat کریں اور اس کی heating کے بعد وہ change جو کس میں گنوات ہوتا ہے وہ کون سا part ہے جو اگر دیکھا جائے اور form of carbon بھی کھلا تھی ignite bituminous anthracite graphite تو مہت جو appropriate option ہے anthracite ぎ ہم پھولتے ہیں آخر number 24 which of the following is very poisonous chemical causes addiction narrowing of blood vessels and makes difficult to quit smoking تو پھولنس بھی ہوتا ہے و blood وس جائے ہیں پھول smoking کوئٹ कرنا difficult ہو جائے تھے وہ کون سے chemical ہے nicotine thin 다 carbon ڈER г و ن جو بس جو آپ کے سیگرٹ سپنے رہا ہوں ان کے انتر موجود ہے نیکس جو پورشن ہے اس پیپر کا وہ ہے پیڑا بھائجی کا یعنی قویسن نمبر نیکس جو ہے وہ کیا ہے ٹوانٹی فائل ویچ آف تا فالوینگ اس دس فرس سٹیپ ان تیسٹ آئیٹم کنسٹرکشن کہ جو تیسٹ آئیٹم کنسٹرکشن بیسی کلی جو آپ تیسٹ بناتے ہیں اسیسمنٹ کے لیے اس تیسٹ آئیٹم کو کنسٹرک کرتے وقت سب سے پہلے چیز جو ہے وہ آپ کیا چیز دیکھتے ہیں یعنی پہلا سٹیپ کیا ہوتے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں جو کوئی بھی آپ تیسٹ آئیٹم کنسٹرکٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ کرنا ہوتا ہے گوڈ ٹیسٹ کی یونیوارس کیا اس کی نیچر کیا ہے اور پھر آڈیس دیکھتے ہیں کہ آپ وہ تیسٹ کس طرح کی لوگوں کے لیے بنانا چاہا رہے ہیں آپ کیسے تیسٹ کا پرپس کیا ہے سب سے پہلا سٹیپ یہی ہے ڈیفائننگ دا ٹیسٹ یونیورس آڈیس اینڈ پرپس کوئشنگ دا ٹوانٹی سیکس ہے وچا ہوتا فالیوں کے ذہن ناٹا میتھڈ آف اسیسمنٹ یہ جو چار دین میں سے یہ کہہ رہا ہے کہ کون سا میتھڈ جو اسیسمنٹ کا میتھڈ نہیں ہے رول کال، ابزرویشن، چیک لیسٹ، کوئشننگ کوئشننگ، چیک لیسٹ، ابزرویشن یہ تینے اور جا اسیسمنٹ کے میتھڈ ہے یہ کوئی رول کال ہے یہ assessment کا method نہیں ہے بلکہ رول کال جو technique یا method یا use کی جائے تھے کس کے لیے attendance note کرنے کے لیے تو یہ assessment کا method یا assessment کی فارم نہیں ہے کہ کونسا classroom assessment کا step نہیں ہے تو اگر دیکھا جائیں parental meeting یہ direct classroom assessment کا step نہیں ہے باقی planning monitoring اور evaluation یہ تینوں classroom assessment کے steps تو correct option parental meeting question number 25 ہے this aat is an example of assessment یہ جو ہے socrative assessment test کی abbreviation ہے تو یہ socrative assessment test یہ کہہ رہا ہے کہ کونسی assessment کی example ہے affirmative summative informal portfolio ہے socrative assessment test جو ہے یہ basic need کوئی بھی آپ کی گھر سکتنی definite period جب دیا ہوتا ہے تو اس کے end پہ یعنی جو course ہے یہ جو learning out techniques یا learning کا جو period اس کے end پہ یعنی جیسے دیکھا جائے جو ہائی سکول ہے اس کی complete جو ایک period ہوتا ہے academic period اس academic period کی انڈ پہ جو test لیا جاتا ہے بسکلی ہم اس کو summative test یا summative assessment بولتے ہیں تو بسکلی جو ایسے ایسے دیکھا ہے یہ بھی کس کی example میں آتا ہے investigative assessment کیسی بھی course کے پورا ہونے پہ لیا جاتا ہے نیچڈا question number 29 ان اگزمپل آف پرفارمس اسیسمنٹ جو پرفارمس اسیسمنٹ ہے اس کی اگزمپل پہی پوچھنا سیلف ریفلیکشن آف سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ سیوالویٹنگ دیر ان ان انکمپلیٹ سٹیٹمنٹ تو بی کمپلیٹر تھو اپروپریٹ ورڈ سٹوڈنٹس فائن دے ایریا آف کلاس ومن آردر تو فگر آؤٹ ہاو مچ رسپ کارپٹ ویل بی نیڈیڈ دیکھیں پرفارمس اسیسمنٹ پرفارم کرکے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسیس کرنا تو اس کی بہترین اگزمپل وہ یہ آخری ہے کہ سٹوڈنٹس خود جو ہے پریکٹیکلی جو ہے ایریا فائنڈ کرتے ہیں کسی بھی کلاس روم کا تاں کے اس کلاس روم کے اندر کتنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کارپٹ جو ہے وہ چاہیے ہوگی یا کارپٹ بچھائے جو ہے تو یہ کس کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ والی جو ہے یہ پرفارمس اسیسمنٹ کی کیا ہے اگزمپل ہے جنہ یہ آپشن دے ہے کہ جو آڈیو لنگویل میتھر ہے یہ فارنگویج جو اس کی ٹیسنگ کے لیے یوز کی جاتے ہیں تو اس کا فوکس یہ ایمفیسز کس کی اوپر ہوتا ہے ٹیسنگ آف لسننگ کے اوپر اور ساتھ میں سپیکنگ کے اوپر لسننگ اور سپیکنگ کے اوپر یہ میتھرڈ فوکس کرتے ہیں کہ جو سٹرکچرل اپروچ ہے یہ بھی لنگویج ٹیسنگ کے لیے یوز کی جاری ہے سٹرکچرل اپروچ کا میرٹ کیا ہے فوکس رائٹنگ سکلز ریڈنگ امپرویمنٹ سپیچ اسی ایمفیسز کی اس کا جو میرٹ ہے سٹرکچرل اپروچ کو یہ ہے کہ اس میں جو سپیچ ہے اس کو ایمفیسز کی دکھ یہی اس کا میرٹ تھارٹی ٹو ہے ریج آف تا فالوینگ اس آف آرڈیو لنگویل میتھرڈ آرڈیو لنگویل میتھرڈ ہے اس کی کرکٹرسٹک کیا ہے سٹرکچرل پیٹرنز وکابریری سٹارٹن کنٹیکس سٹ فریزز اور کنسپچولی انٹرسٹوٹ گرمیٹیکل ایکسپلینیشن اور گرمیٹ کے اپدوہ میکسیم کہ جو لنگویل آرڈیو لنگویل میتھرڈ ہے اس کی جو کرکٹرسٹکس ان سب میں پروپیر جائے ہوئی ہے کہ اس میں یہ جو آپشن بھی ہے وکابریری سٹارٹن کنٹیکس تھارٹی تھری ہے وچ کمپیٹنسی فوکس آن سجسٹو پیڈیا سجسٹو پیڈیا جو میتھرڈ ہے اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کون سی کمپیٹنسی جو اس میں فوکس کی جاتے ہیں جو سجسٹو پیڈیا ہے بسیلکلی یہ وہ ٹیکنیک ہے یا میتھرڈ آپ کہہ لیں کہ جس میں جو سائیکالوجیکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں پریشن تا سٹوڈنٹس کیو پر اس کو کام کر کے اس کو رموو کر کے ان کے اندر جو ٹرسٹ ہے ان پر جو کانفیڈنس اس کو بہان کیا جاتا ہے تو اس میں زیادہ تر فوکس جو کمیونکیشن سکلز پر یعنی آپ یہ کہہ ستہیں جو کمپیٹنسی سجسٹو پیڈیا جو میتھرڈز میں فوکس کی جاتی ہوں کہہ ہے کمیونکیشن دیکھ سٹا تھارٹی فور ان سجسٹو پیڈیا میتھرڈ لسننگ سکلز اس ڈیویلپ تھو یعنی جو سجسٹو پیڈیا میتھرڈ ہے اس میں لسننگ سکلز کس طرح امپروف بھی جاتی کمیونکیشن کے ذریعے پوسٹرز کے ذریعے ڈائلاگ کے ذریعے تو جس لسننگ سکلز اس کو پروف کرنے یہاں پہ کس کا سارا لیا جاتا ہے یہ یوز کی جاتا ہے کس کو وہ میوزک کہ جو کلاس روم مینجمنٹس کی پر اس کیوں کیا جاتا ہے اس کا پرپس کیا ہوتا ہے تو اس کا بیسپ جو پرپس ہوئی ہے کہ تاہاں کے سٹوڈنٹس کی جو کوپریشن ہے اس کو گین بھی کیا جائے اس کو منٹین بھی کیا جائے لرننگ کو پروموٹ کرنے تو جو بیسٹ اپروپیئرڈ آپ کے سطح اپشن ہے وہ یہ ہے نیکس تھارٹی سکس ہے تھارٹی سکس ہے تیچنگ سکلز آر آلویز ہیلپ فل کہ جو تیچنگ سکلز ہیں وہ کس کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہیں روٹین تاسک کے لیے کلاس روم تیس کے لیے دیزارڈ لرننگ کے لیے سیلپ لرننگ تو جو تیچنگ سکلز ہیں وہ ہیلپ فل ہوتی ہیں فار دیزارڈ لرننگ یعنی اس سے تیچنگ سکلز ذکر ہیں تو اس سے کوئی بھی کسی ٹائپ کے بھی جو اجکٹیوز ہیں ان کو اچیو کیا جا سکتا ہے تو یہ دیزارڈ لرننگ بیسٹ اپشن تھارٹی سیونہ نیم دا انویویٹیو ٹیچنگ سٹریٹیجی فار تک فالوینگ سٹریٹیجی کہ ان سٹریٹیجیز میں سے کون سی جو ہے انویویٹیو ٹیچنگ سٹریٹیجی آپ بولتے ہیں جکساز لیکچر ڈسکشن ڈیفرنسیشن ان میں اگر آپ دیکھیں جو پہلا ہے جکساز یہ وہ ٹیکنیک ہے وہ میتھڈ ہے یہ وہ سٹریٹیجی ہے ٹیچنگ کی جس میں مختلف جو سٹوڈنٹس ان کے گروپس بنایا جاتے ہیں اب ان گروپس کی فارم میں جو ہے کوئی بھی آپ یہ کہتے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ڈیٹے کو آپ کے ساتھ انٹرپیٹ کرتے ہیں یا ریزارٹس نکالتے ہیں اور پھر کون گروپ کے جو ریزارٹس ہیں دوسری کے ساتھ شور کرتے ہیں یعنی ٹیم بار کرتے ہیں گروپ میں سٹریٹی کرتے ہیں کوپریٹیو لرننگ ہوتی ہے جکساز میں تو یہ بھی یہی ہے کہ جو انویویٹیو ٹیچنگ سٹریٹیجی ہے وہ یہی ہم کہتے ہیں جو آپشن اے ہے جو سالس کو کنسیڈر کیا دیتا ہے کوئیسن نمبر تھارٹی ایٹھ ہے تھارٹی ایٹھ ہے وچ افتہ فالنگ اس ناٹ اکلاس روم ٹیچنگ سٹریٹیجی کی کونسے کلاس روم ٹیچنگ سٹریٹیجی نہیں ہے یعنی جو کلاس میں یوز نہیں کی جاری ڈسکشن ٹرپ انکوائری گائیڈڈ انسٹرکشن کوپریٹیو لین اب یہ تینوں اگر دیکھا جائے انکوائری گائیڈڈ بھی کوپریٹر لیننگ بھی دسکشن بھی ٹیچنگ کلاس روم ٹیچنگ سٹریٹیجی لیکن جو ٹرپس ہیں کہ کلاس روم ٹیچنگ نہیں ہیں بلکہ ٹھیک ہے اس کی بھی فائدے ہیں یہ بھی ایڈوکیشن میں یوز کی جاتا ہے لیکن یہ کلاس روم سے باہر کی سٹریٹیجی ہے فیلڈ ٹرپس کی صورت میں جو ہم نالج دیتے ہیں لیکن کلاس روم سٹریٹیجی نہیں ٹھارٹی نائن ہے وچہ آف تا فالوں کس انکوائیڈ ان ٹیچنگ سکیل کی ٹیچنگ سکیل میں آپ یہ کس تین میں کون سا جو ہے وہ انکوائیڈ ہوتا ہے اکیڈیمک نالج پریزنٹیشن سٹائل نمریسی زیڈ پیٹی تو جو ٹیچنگ سکیل میں جو چیز آرہی ہے وہ پریزنٹیشن سٹائل پریزنٹیشن سٹائل بسیکلی کیا ایک ٹیچنگ سکیل ہے فورٹی ہے دابلٹی تو ڈاپ تو ڈا نیو سٹائشن فار سالنگ پریزنٹیشن تو وہ ابلٹی جس ابلٹی کو یوز کر کے کوئی بھی جو انڈیویڈیزل کسی نیو سٹائشن کے اندر جو ہے وہ کسی بھی پریزنٹیشن کو سالنے کی ابلٹی رکھتے ہیں تو یہ ابلٹی کیا پنات تھی بسیکلی کریٹیوٹی لرننگ میموری انٹیل میں تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں انٹیلیجنس بولتے ہیں ایف سا پوچھن نمبر فورٹی وان وچ آف تا فالوئنگ is a ڈسڈوانٹی of use آئی سیٹی ٹوٹ ان ایڈوکیشن ان پاکستانی کنٹیکس کہ سب سے آپ ہی جو مین ڈسڈوانٹیج ہے آئی سیٹی ٹول کا پاکستانی جو ایڈوکیشنل سکول اس میں نہ یوز کرنے کا نقصان کیا ہے یا ڈسڈوانٹیج کیا ہے کہ ہم آئی سیٹی ٹوٹ کو یوز نہیں کر سکتے یعنی کمپیوٹر کا جو سمال ہو نہیں کر سکتے میموری ریٹینشن کمپلیکسٹی ریموور ایکسپنسی انکنسٹریشن سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس کا ڈسڈوانٹی ہے کون سن میں سے ایسا جو لیسن پلان کا کمپوننٹ نہیں ہے کسی بھی لیسن پلان کو بنانے کے لیے یہ تین کمپونٹ سٹوش میں ہی ہیں ابجیکٹوز بھی ہوتے ہیں پروسیجر بھی ہوتے ہیں ایوالویشن بھی لیکن لیسن کمپوننٹ نہیں ہے کہ لیسن امپلیمنٹیشن کا لاجیکل سیکونس کون سن میں سے اگر دیکھا جائے موٹیویشن انٹریکشن لرننگ اسیسمنٹ لرننگ انٹریکشن موٹیویشن اسیسمنٹ تو اگر دیکھا جائے لیسن پلان امپلیمنٹیشن میں سب سے مین جو پہلا کام ہے کہ آپ نے سٹوڈنٹ کیا کرنا ہوتا ہے موٹیویشن جب موٹیویشن ہو جاتی ہے پھر آپ ان کے ساتھ کرنی ہے پھر لرننگ اور دین اسیسمنٹ کوشن نمبر فورٹی فور ہے کہ ایڈوکیشن کے اندر جو آئی سیٹی ٹول ہیں یعنی جو کمپیوٹر کے ٹول ہیں ان کو یوز کرنے کا فائدہ کیا ہے سٹنگ آپ دیوائیس کین بی ویری ٹرابلسوم دی آر تو ایکسپنسیب تو افورد اس ایڈ ہارڈ فار اس کا جو مین ایڈوانٹیج اگر آپ دیکھیں تو یہ آخری ہے اس میں آئی سیٹی ٹول کو یوز کرتی ہم ایڈوکیشن نے مختلف کسم کی ایمیجز یوز کر سکتے ہیں جس سے یہ ہوگا کہ بچوں کی یاد رکھنے کی مجھویت کی ہوگی ایم پرو ہوگی یعنی ہم تصویریں ایمیجز کے ساتھ بھی اچھا ان کو پڑا سکتے ہیں جس سے ہماری جو بہت ساری چیزیں ان کو زیادہ ٹائم تک یاد رہیں پسن نمبر فورٹی فائی فائنشل یر پاکستان پاکستان کب سٹارٹ ہوتا ہے فرس جنوری کو فرس جولائی کو سپتمبر کو تو آپ کو بتا پاکستان کے اندر فائنشل یر 31 یون کو اینڈ ہوتا اور نیو سٹارٹ ہوتا فرس جولائی کو اپشن سیٹ فورٹی فائی فتہ ریکارڈ آف ایونٹ سکول میں ہونے والے ایونٹ ہیں جو اکرس ہیں ان کو ہم کس فارم میں ریکارڈ کرتے ہیں جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں بعد میں کسی بھی سکول کا جو ہسٹوریکل ڈیک گرونڈ آپ اس کو دیکھتے ہیں اس کو جیج کرتے ہیں جو سکول کی ہسٹری کے بارے ہم بتا رہوتے ہیں وہ ایونٹ سا ہم کہاں پہ ریکارڈ کرتے ہیں ایونٹ سکول پہ سکول ریکارڈ سکول کلینڈر تو اس کو بیسی کے لئے ہم کیا بولتے ہیں لاغ بک جس کے لئے اپنے سکول میں ہونے والے جو ایونٹ سکول ریکارڈ پسی نمبر نیکس ہے 47 ریکارڈ آف فائننشل ٹرانزیکشن آف سکول اس کے پین جتنا بھی سکول کی جو فائننشل ٹرانزیکشن ہے کتنے پیسے کہاں پہ خارج ہوئے گیا ہوا یہ ساری فائننس پہ یہ کہاں ہوتی ہے افیشل آپ کے سطین لائف ہوتی تو وہ ایمپلائی کی جو افیشل لائف کے بارے میں جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ کس کی پر لکھا جاتا ہے دمیشن ریجسٹر کی پر سٹار ریجسٹر کی پر کی سروس بک کی پر تو کسی بھی ایمپلائی کا جو اس کا افیشل ریکارڈ ہے ساری لائف کا سروس بک پر ریکارڈ ہوتا ہے نیکس پر نمبر فورٹی نائن ان پیوپلس اٹیننس ریجسٹر ویچ آرڈر دا نیمز آف سٹوڈنٹ شوڈ بی پریفر لی فالر کی آپ جو سٹوڈنٹ کا ریجسٹر بناتے ہیں شگیردوں کا سٹوڈنٹ کا کچھ تیننس ریجسٹر کے اوپر جو نیمز کا آرڈر ہے وہ کیسے پریفر کرتی یا آپ نام کیسے لکھتے ہیں الفہ بیٹیکل آرڈر میں کرنالوجیکل آرڈر ایڈمیشن آرڈر آیا وہ ایڈمیشن جس ساب سے آپ لکھتے ہیں یا الفہ بیٹیکل آرڈر تو زیادہ تر تو ڈیرز اب یہ تقریباً اس پہلے پارٹ میں ہم نے فورٹی نائن ایم سیکیوز رہ رہے ہیں تو دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ اس سے آگے کچھ پیڑا باجی کے ایم سیکیوز رہ رہے ہیں اور دن اس کے بعد جو آگیا اگر دیکھیں ہم باقی جنرل نالج کے جو اردوس لمحات ایم سیکیوز باجیوز 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 جنرل جس کا دوسرا پارٹ اس میں سالو کر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر ہوگا اس پارٹ کو دیکھنے کے بعد آپ نے جو دوسرا پارٹ اس کو بھی کمپلیٹ دیکھنا ہے جسے آپ کو ایک کمپلیٹ آئیڈ ہو جائے گئے جو انٹی اس کا پیپر وہ کس طرح